پی ٹی آئی کے چیرمن عمران خان ویڈیو خطاب میں سلاح متاثرین کے نام پر آرمی برادری سے امداد جمع کرنے پر برہم کہاں معیشت کو سنبھالنے کے دعوی در خود اکیار کے پاؤں میں گرے ہوئے ہیں لاؤ لشکر سمیت جنیوہ جا کر بھیگ مانگتے ہیں انہیں شرم نہیں آتی نہ اہل اور نلائک طولہ جنیوہ سے بھی خالی ہاتھ لوٹے گا رہنمہ طریقہ انصاف حواد چودری کا کہنا ہے کہ ایک بھی اہم لیڈر کانفرنس میں شریک نہیں اگر ساری کانفرنس ویڈیو لنک پر کرنی تھی تو جنیوہ جانے کی کیا ضرورت تھی ایف آئی ای نے وزیراعہ پنجاب کے بیٹے راسک علاہی کو اہلیہ سمیت طلب کر لیا ہے مزید بتایا گیا ہے کہ مونس علاہی کی اہلیہ تحریم علاہی کو بھی آج طلب کیا گیا ہے چودری خاندان کے افراد کو منی لانڈنگ کیس میں آج صبح گیارہ بجے بلایا گیا تھا چودری خاندان کے افراد پر پنجاب اسمبلی کے ملازم کے ذریعے غیر قانونی رکوم کو منتقلی کا الزام ہے رکوم کی بیرونے ملک منتقلی غیر ملکی سفر کی معلومات و دستاویز بھی طلب کی ہیں نون لی کے سینئر رہنمہ خواج ساد رفیق نے کہا اگر چودری پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ نہ لیا تو ہاں مدالک جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں جب کسی معاملے کا فیصل نہ ہو تو عدالت ہی جانا پڑتا ہے چودری پرویز الہی کے پاس 186 میمبر نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ لوگ آئین کی کسی بھی شک پر عمل کریں گے امران خاندان نے ویڈیو اختاب میں کہا اسٹیبلشمنٹ نہیں کوئی سبق نہیں سیکھا آج بھی پولٹیکل انجنگ ہو رہی ہے ایمکیم کو کٹھا کیا جا رہا ہے کاف کو پیپل پارٹی میں دکیل جا رہا ہے امران خاندان نے کہا اسٹیبلشمنٹ خدا کے واسطے پولٹیکل انجنگ نہ کریں شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مصیبت سے نکلنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے مسلمین قنون کے سینئر اینمارانہ مشہود نے کہا پرویند الہی کے پاس 186 ارکان نہیں اس لئے وہ اعتماد کے وارڈ سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکمران اتحاد کے ارکان پنجاب حکومت سے ناراض امر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 90 فیصد ریونیو دینے والے کراچی کو حقوق نہیں مل رہے انہوں نے کہا کہ 2023 الیکشن کا سال ہے الیکشن کا سال کا مطلب ہے امران خان کا سال ہے کراچی اور حیدرہ باد نے بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہوں گے الیکشن کمیشن نے ایمکیم کی درخواست مسترد کر دی الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست منظور کر لی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایمکیم کا یہ موقف تھا کہ الیکشن میں دوہری ووٹر فہرستیں استعمال کی جا رہی ہیں ایمکیم کی یہ درخواست تھی کہ بلدیاتی الیکشن نئی ووٹر فہرست پر کروائے جائیں کراچی اور حیدرہ باد میں بلدیاتی انتخابات شیڈول کے مطابق 15 جنوری کو ہوں گے تو شیخ خانہ ریفرنس پر امران خان کے خلاف بقاعدہ ٹرائل کی پہلی سماعت آج ہوگی اڈیسٹر شہسن جج اسلام آباد زفر اقبال کیس کی سماعت کریں گے الیکشن کمیشن اور امران خان کے بقلہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے عدالت نے چیرمن پیٹی امران خان کی ازادی حیثیت میں بھی طلب کر رکھا ہے نور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے امران خان کو چیرمن پیٹی اے کے عوضے سے ہٹانے کی درخواست غیر محصر قرار دے دی ہے ہائی کورٹ نے درخواست غیر محصر ہونے کی پنیات پر نبٹا دی ہے عمران خان کی مملگا فنڈنگ کیس میں نا اہلی کے اخلاف حال کے کہ ووٹر نے بھی درخواست دے رکھی تھی اس کو بھی غیر محصر ہونے کی وجہ سے نبٹا دیا گیا ہے عمران خان کی دونوں کیس میں درخواست غیر محصر ہونے کی وجہ سے نبٹا دی گئی ہے جے یو آئی ایف کے سیکٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری نے لاہور میں چودے شجاعت حسین سے ملاقات کی ہے ملاقات میں عبدالغفور حیدری نے چودے شجاعت سے خیریت ریافت کی ہے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے نیک خواہ شاید کا اظہار بھی کیا ہے عبدالغفور حیدری نے کہا ہے کہ عمران خان نے ملک میں گالی کو فروغ دیا چودے شجاعت حسین کا نام سیاست میں رواداری اور رکھر کھاؤ کا ہے ملاقات میں چودے شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹے گی جنرل الیکشن دور دور تک نظر نہیں آ رہے گورنر پنجاب نے کہا اگر پرویز الہی نے اعتماد کا ووٹ ٹان لیا تو سپریم کورٹ جانے کے لئے پیٹیشن تیار ہے گورنر نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کی ہدایت پر وزیر اعلی اعتماد کا ووٹ لیں وزیر اعظم کے معاملے خصوصی اتاعتارت کہتے ہیں پرویز الہی ہمیں کسی بھی صورت قابل قبول نہیں پی ٹی ایئرکان اس بات کے لئے تیار نہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ دیں اور پرویز الہی اگلے لمحے اسمبلی توڑ دیں کہا ہر کار اسمبلی اس وزیر اعلی کو سپورٹ کریں گے جو اسمبلیوں کو تکمیل تک پہنچائے گا پیپرز پارٹی کے سینر رہنما کمر زمان قائرہ نے کہا کہ یہاں کسی کی بابوجہ کی حکومت ہے کیا کہ آپ ووٹ نیان لیں گے انہوں نے کہا کہ پرویز الہی چاہتے ہیں کہ دونوں مخالف دھوڑوں میں اپنی جگہ بنائے رکھے ایسا ممکن نہیں وزیر اعلی صاحب آپ کو اعتماد کا ووٹ لینا ہی ہوگا یہ آئین اور کون کا قانون کا تقاضہ ہے چینمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹر نظر نہیں آ رہے نیوٹرز پنجاب میں پیپرز پارٹی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجیننگ کر رہے ہیں عمران خان نے کہا پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے اب تک تین لوگ ان رابطوں کی تستیق کر چکے ہیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ اجاز چوڑری نے کہا پچیس طریق اور اقتدار کے بجانیوں کی زبانیں باہر تھی جبکہ اس روح سے طریق انصاف کے کارکنان جیلوں میں تھے سڑکوں پر مردانہ و احتجاج میں شریک تھے کارکنان زخمی تھے یا شہید تھے چھپ کر نہیں بیٹھے تھے آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہوں گی ورنہ آپ گھر جائیں پی ٹی آئی کے سینئر رہنمہ فواد چوڑری نے ایک انٹرویو پر دران کہا تحریکی ادم اعتماد میں مقابلہ فور سے تھا ورنہ مستحقم حکومتیں اس طرح نہیں جاتی جیسے اپریل میں پی ٹی آئی کی حکومت گئی فواد چوڑری نے کہا کہ سب کو پتا ہے کہ ہماری حکومت کی اتحادی جماعتوں کو کون کنٹول کر رہا تھا سیاست کو سیاستدانوں پر چھوڑ دینا چاہیے تھا سابق آرمی چیف کمر باجوہ پی ٹی آئی حکومت کو گھر بھیجنے میں پوری طرح عمل عویس تھے مسلمنگ نون کے سینئر رہنمہ اور وزیر داخل رانہ سنوہ لانے کہا کہ فراٹ کو یور کرے اور اسطیفہ میں کیوں دوں اسطیفہ تو عمران خان کو پارٹی کی عادت سے دینا چاہیے انہوں نے کہا کسی کے کپڑوں سے چار گولیاں برامت ہوتی ہیں کسی کو چودہ گولیاں لگ رہی ہیں کہا جی آئی ٹی مکمل ہی تب ہوتی ہے جب اس میں تمام اجنسز کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے آئی ایم ایف نے وزیراعظم شہباز شریف کو یقین دکھانی کروائی ہے کہ ان کی ٹیم تین دن میں جائزہ لینے پاکستان آئے کی وزیراعظم نے بتایا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے فون پر کہا کہ عالمی دارے کو پاکستان کی مشکلات کے احساس ہے شہباز شریف کے مطابق شینی وزیراعظم نے آئی ایم ایف سے کہا کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے پاکستان کی مدد کی جائے باجور میں ہونے والے حالیہ بم دماغے میں ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ خوری اور ڈکیٹی کے خلاف امن مارچ کے نکات کیا گیا مارچ اور جلسے میں سیاسی جماعتوں کے نماندے اور تاجر برادری کے افراد نے شرکت کی باجور امن کمیٹی کے زیر اعتماد احتجاجی محظائرے میں وگلہ تاجر سٹوڈنٹس اور مختلف شعبہ سے تعلق اکنے والے افراد نے شرکت کی انصاف کے رہنم آسد امن نے کہا کہ پارٹی کے دو یا تینہ راقین ہیں جنہیں پارٹی کا شبہات ہیں مگر بازابتہ طور پر ابھی کوئی بھی رکن چھوڑ کر نہیں گیا پنجاب سندھ اور بختون خواہ کے مختلف علاقوں میں شدید دھوند لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر لاہور اسلام آباد موٹر وے ایم ٹو لاہور سے کلٹ گھار تک بند فیصلہ باد ملتان سپنڈی بٹیاں تک موٹر وے بند شدید دھونگونے کی وجہ سے موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر نہ کرنے کی حدایت کراچی میں ٹکیتوں کی صفا کی وزامت پر خاتون کو گولی مار دی خاتون بھائی کے ساتھ میڈیکل سٹور آئی تھی بھائی دوالے نے اترا تو ٹکیتوں نے خاتون کو لوٹنے کی کوشش کی وزامت پر گولی گردن پر ماری اور فرار ہو گئے